ایمان والو جب آپ کا مقابلہ ایک گروہ اور جتے سے ہو تو ثابت قدمی اختیار کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے صدق اللہ العظیم جنابِ عصد اللہ بٹو صاحب نائب امیر جماعت اسلامی جنابِ مراج الہدہ صدقی صاحب نائب امیر جماعت اسلامی محمد حسین محنتی صاحب جنابِ نعیم الرحمن صاحب قائدینِ جماعت اسلامی میرے عظیم ماں و بہنوں اور بیٹیوں میرے پرجوش سربکف نوجوانوں میرے قابل احترام بزرگو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اس عدمشان پاور شو انسانوں کا سمندر جذبوں کا سمندر چاروں طرف لوگ ہی لوگ کیا بزرگو اور نوجوان کیا عظیم ماںِ بینوں اور بیٹیا میں آپ سب کو سلام خیراجِ تحسین شاباش اور زبردست مبارک بات پیش کرتا ہوں آج فیصلے کا دن ہے آج کراچی کا رپرینڈم ہو گیا کراچی کے عوام نے اپنا فیصلہ سنایا ہے اور عظم ہے ارادہ ہے فیصلہ ہے کہ آٹھ فروری پاکستان اور صبح سن اور کراچی میں ڈاکو راج کے خاتمے کا دن ہے کرپ نظام کے خاتمے کا دن ہے اور میں قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح دو ہزار بائیس دو ہزار اکیس دو ہزار بیس کبھی واپس نہیں آئے گا اسی طرح پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور امک امکا دور کبھی واپس نہیں آئے گا انہوں نے چیتر سال ضائع کیے اللہ نے ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا اللہ نے ہمیں ساتھ سالوں میں اٹمی پاور سے نوازا اللہ نے ہمیں ایک ہزار کلومیٹر سائل سے نوازا اللہ نے ہمیں پانچ دریاؤں سے نوازا اللہ نے ہمیں ذرخیز زمینوں سے نوازا پین ساٹھ پیس ست کروڑوں نوجوانوں سے نوازا ہمارے پاؤں تلے سونا اور چاندی کے زخائر موجود ایک ہزار مقامات پر یورینیم موجود کرومائٹ موجود تامبہ موجود پچیس کرب ڈالر کا کوئلہ موجود اس کے بوجود بھی اگر کراچی سے لے کر چترال تک پاکستان میں غربت ناچ رہی ہے پاکستان کا ہر بچہ پونے تین لاکھ کا مقروض ہے پاکستان پر قرضوں کا کوئل حمالیا اسی ہزار عرب سے زیادہ موجود ہے آپ مجھے بتا دیں اس غربت کا زمدار کون مینگائی کا زمدار کون بدامنی کا زمدار کون کرپشن کا زمدار کون اپرا تپری کا زمدار کون یہ یہی جماعتیں ہیں جو انہوں نے چیتر سال تمہاری اوپر حکومت کی ہے اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ایک باری اور ایک شہزادہ ہے کہتا ہے میرا نانا وزیر آزم میرے والد صدر پاکستان اور میری والدہ وزیر آزم لہذا مجھے بھی وزیر آزم بنایا جائے ایک بذر کہتا ہے کہ تین بار میں وزیر آزم رہا لیکن اقتدار کی حوث اب بھی اسی طرح زندہ ہے ایک اور باری مجھے دے دے میں کہنا چاہتا ہوں سن لو کبھی بھی تمہاری باری نہیں آئے گی اب عوام کی باری ہے اب غریبوں کے باری ہے اب کسانوں کی باری ہے اب کاشکاروں کی باری ہے اب تاجروں کی باری ہے اب ڈاکٹروں کی باری ہے اب انجنئرز کی باری ہے اب لما اکرام حق پرس علماء اکرام کی باری ہے جاگرداروں کی باری ظالم ساہکاروں کی باری ختم ہو گئی ہے میرے بھائیو کون زمدار ہے کہ پاکستان اس وقت آئے میں پور وردینک کا مقروض کون زمدار ہے کہ ہمارے کروہ نوجوان بے روزگار کون زمدار ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی وجہ سے غریب انسان کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے ان کی کتے مزے کرتے ہیں ان کی بلیوں کے لیے پرانچ سے خوراک درمت کیا جاتا ہے ان کے گوڑے مربع کاتے ہیں اور غریب پاکستانیوں کے نصیب میں سبر کے علاوہ آنسوں کے علاوہ مشکلات کے علاوہ بدھمنی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے ہمیں اس طرح صبح اور شام مزید قبول نہیں ہے ہم اس صبح کے انتدار میں ہیں جو غریبوں کے لیے خوشیوں کا پیغام لائے جو غریبوں کے لیے عزت کا پیغام لائے جو محروموں کے لیے حقوق کا پیغام لائے جو مظلوموں کے لیے انصاب کا پیغام لائے جو طلبہ کے لیے اچھی تعلیم کا پیغام لائے جو نوجوانوں کے لیے روزگار کا پیغام لائے جو بے گر انسانوں کے لیے عزت کے ساتھ رہنے اور چت کا پیغام لائے اب اس سبو کی انتدار میں اور اس سبو کی تلاش میں یہ کاروان چل پلا ہے انشاءاللہ تعالی